السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم کی وفات پر یہ کاؤں لے کر آئے ہیں جو دید رزرہ کیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سفر کے بعد اور زائرین کو کنے آسطا تھائی سفر مدفر ہے لوگ پیدل آرہے ہیں زائرین آپ کو لیڈیو دکھاتا ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں تھائی سفر میں مشی کیسے ہوتی اور کیسے خریدانی ہوتی کاؤں جب ہے کیا اسے جہاں پر بہترین کاؤ لینے آئے ہیں چیلوں میں جو ظاہرین نے حدیعہ دیا تھا ان کے کو سپیشے بچ گئے تھے اور پچھلے سال بھی کاؤ اٹھائی سفر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ مولا حسن کی شہادت دے گئی زبا کیا گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے اٹھائی سفر نجب اشرف میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سب سے زیادہ رش ہوتی ہے اور مومنین کو لنگر نیاز ہمارا موقع بہتا ہے راستے میں کھلانا ہوتا ہے تو دیکھتے ہمارا نسیم میں کیا ہے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے نجب کے سارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں اور سب کے لئے بہت ساری دیکھتے ہم کون سال کاؤ لیتے ہیں زائرین کو لنگر کرنے کے لیے کھلائیں گے انشاءاللہ اوپس رادلیہ کا ملے سے پہلے اوستری لین کا بہتا ہے جو ملے تیمی لیتے ہیں آپ کو بہتا ہے امال امان ہے امال امالJohn امال ابو امیر با سمحا اے اسے نظر وہ زندگی کے لئے نقاص یہ ہم نے لے لیا ہے بہترین جانور بڑا خوبصورت جانور ہمیں ملا ہے ماشاءاللہ سے رسول خدا کی شہادت پر یہ ہم نے لے لیا ہے اور یہ کاؤں زبا کریں گے انشاءاللہ حسامل رسول اللہ علیہ وسلم کے یہ عباد پر حسین 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 کی شہادت پر مومین پیدل جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بسرہ کی سائز پر لوگ آ رہے ہیں میں اس وقت بسرہ کی سائز پر ہیں جہاں پر یہ ظاہرین آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تعداد میں چہلوں کی طرح یہاں پر ہو جاتے ہیں اور کس طرح آ رہے ہیں آپ کو بتایا تھا سال میں تقریباً جو ہے چار مرتبہ یہ پیدل جو ہے عائمہ معصومین علیہ السلام کے نام جا جاتے ہیں شابان عربہ چہلوں اور اٹھائی سبر بہت بڑی تعداد میں یہاں پر نجم میں سب سے زیادہ جو لوگوں کا اضیام ہوتا ہے لوگوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے وہ اٹھائی سبر پھوتا ہے مواقف ہوتے ہیں خانے پینے کا انتظام ہوتا ہے تو اسی جگہ پربشر سال بھی ہم نے کاؤ زباک کیا تھا اور اس سال بھی کاؤ زباک کریں گے اور یہ بڑی کافی دردام ہوئی ہے مولا امیر کائنات علیہ بن عبدالب علیہ السلام کے روزے پہ جاتے ہیں اور کربلا سے لوگ پیدل آتے ہیں سارے پیدل جاتے ہیں جلتے ہیں مولا علی کے روزے پہ آپ کو دکھاتے کی نہیں رکھتے ہیں مصولی اللہ حمد والمحمد آپ دیکھتے ہیں ظاہرین کا کتنا بڑا اجتماع ہے جہلم سے بڑھ کر اس راستے پر رش ہوتی ہے ظاہرین کی رسول خدا کی وفات پر مولا علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے ظاہرین آتے ہیں مختلف صوبوں سے مختلف شہروں سے مختلف گاؤں سے بہت بڑی تعداد ہے ان کی ماشاءاللہ یہ یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں ایسا منظر کم ہی دیکھا ہوگا دیکھیں آپ چیلم یاد آ جائے گا آپ کو کہ ایسا لگے گا یہ چیلم ہے امام حسین کا مگر رسول خدا کی وفات پر مولا علیہ السلام کو پرسہ دینے آتے ہیں اور بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی مرادے پاکے جاتے ہیں یہاں پر کافی تعداد میں مومنین ہیں کتنے کتنے کلومیٹر دو دو تین تین دن سفر کر کے چار دن پانچ دن مختلف شہروں سے ہمارہ دیوانیاں سماوہ میسان بہت بہت دور دور سے آتے ہیں آپ دیکھتے جائیں کتنا پیارا منظر ہے آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اٹھائی سفر بہتنی بڑی رش ہوتی ہے اور ایسا منظر ہوتا ہے اٹھائی سفر کا یہ دیکھیں آپ بڑا تیارا منظر ہے آپ نے شاید آج سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہو ہم یہ کاؤ خرید کے جا رہے ہیں زبا کرنے کے لئے ان ظاہرین کو انشاءاللہ خیلائے جائے گا اور جن مومنین نے حدیع دیا تھا چیلو میں یہ وہی نیاز ہیں اور تمام مومنین کے لئے بہت ساری دعائیں یہ کربلا کا راستہ تو نہیں لگ رہا شاکر وائی جی بلکل یہ بسرا والا راستہ ہے کتنی بڑی تعداد ہے زاہرین کی آپ دیکھ سکتے ہیں یقیناً مجھے دعا دیں گے اٹھائی سفر بھی اتنی بڑی رش ہوتی ہے اتنے بڑے لوگ آتے ہیں اور محقب ہوتے ہیں جو چیلم پہ نہیں آسکے ہیں مثلا چیلم کے دن آئے پھر پریشان ہو جاتا ہے میں نے پیدل چلنا ہے کربلا سے پھر پیدل آسکتا ہے مولا علی کے روزے پر پر پچیس سفر پہ چوبیس سفر پہ شبیس سفر پہ نکلے جو پچیس پہ نکلے گایا جو بیس پہ تو پھر آرام سے نرجہ پہنچ جائے گا اٹھائی سفر رسول خودہ کی شہادت کر دیں ویسے ہی موقع بہت ہے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے لوگ ننگر نیاز تقسیم کر دیں بہترین طریقے سے کیا ہی خوبصورت مندر ہے نا ہم لے کے جا رہے ہیں زباہ کریں گے ہمارے موقع مولا علی علیہ السلام کے روزے کے سامنے بہترین شہاللہ زباہ کر کے نیاز بنایا جائے گا نیاز میں کباب بنایا جائیں گے کباب اور جو ان کا سالن ہوتا ہے رسمی جو زیادہ ترخاتے ہیں آپ کو یقیناً تحجب ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد اٹھائی سفر پہ پیدل آتی ہے اگر پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو سبحان اللہ اور لبائی کیا حسین کا ضرور کامنٹس کی شکاہ سبحان اللہ اور لبائی کیا لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین لبائی کیا حسین آپ سچ بتائیے گا آج سے پہلے کبھی اٹھائی سفر پہ پیدل مشی کے بارے میں آپ نے سنا اور دیکھا یا میری ویڈیو سے دیکھ رہے آپ جو لوگ چیلوں پہ نہیں آس مسئل آ جاتے ہیں مشین نہیں کرواتے ہیں وہ اٹھائی سفر پہ کٹ سکتے ہیں پچیس سفر سے لکھے چوبیس سفر پہ نکلے پچیس پہ نکلے پہنچ جائیں گے اٹھائی سفر رسول خدا شہادت سے لنگر نیاز ہونے کا انتظام سارا کچھ ہوتا ہے سفر پہنچ جائیں گے 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 بہت بڑا مندر ہے آپ کو دکھایا ہے یقیناً بڑی ساتھ آتے آپ کو پتا تھا چلوں کہ اٹھائی سپر میں بھی بیدل چلتے ہیں میں گیتا آتا تھا آج آپ نے دیکھ لیا ماشاء رسول خدا کا پرسہ دینے جا رہے ہیں مولا ہمیرے کائنات علیہ علیہ ویتالی علیہ السلام کو تمام خود دام موقع والے جو چلوں پہ نہیں جا سکتے وہ آج کی دن اٹھائی سپر پہ ضرور جاتے ہیں یہ ظاہری ہے یقیناً یہ ویڈیو دیکھنے آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ آج ہم بھی اٹھائی سپر پہ پیدل جاتے ہیں اور جب ایسی ویش ہو تو دعا قبول ہوتی ہے میں دعا کروں گا یہ دن ہے آپ کو بھی نصیب دبائے کیا ہوگا چلتے ہیں زبا کرتے ہیں اتارتے ہیں موقع کے سامنے وہاں پہ زبا کریں گے یا گر کے سامنے اور پھر موقع پھر لے کے جائیں گے مجلس بھی رکھی ہے پاکستان کی مومنین کی مجلس بھی رکھی ہے اس کا ایک نیاز مجلس میں جاتا ہے اور ایک نیاز ظاہرین کو جا جاتا ہے مجلس بھی ہو جاتی ہے اور پھر ظاہرین کو دو وقت کا بیچرین کھانا بھی پریش کرتا ہے زبا کریں گے آپ کو دیکھائیں زبا کریں گے رجع لوگا محمد ورچین فرجہ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم باہدللہ اللہ ملک رسول اللہ صلی اللہ اللہم صلو یہ رضاق پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قابل زبا کے جا رہا ہے آپ مومین کی طرف سے مومین ہیں چلن کا نیاز دیا تھا دنوں میں سے جو بچ گئے تھے وہ کہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم قابل которая 했습니다 صلی اللہ علیہ وسلم قابل马ا کہ's Lefau جمع�면ہ ابرا لے موسیقی